مہوش خان میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہوش خان آج جو پرسنیلٹی ہمارے سے سٹوڈیوز میں موجود ہے یہ پاکستان کی نہائیت ہی معروف کاروباری شخصیت ہیں یہ نہ صرف ریل سٹیٹ کے پائنیر کہلاتے ہیں بلکہ لاہور میں ہائی رائز بیلڈنگ اور ملٹی سٹوری بیلڈنگ کا ٹرینڈ سیٹ انہوں نے ہی کیا تھا he was the person who bring the ملٹی سٹوری کمرشل پلازاز into لاہور اس کے علاوہ انہوں نے 1988 میں فارم ہاؤس فرسٹ ایور فارم ہاؤس کو انٹروڈیوز کروایا اور اس کے بعد انہوں نے 2004 میں گوادر جہاں کوئی جانا ہی نہیں چاہتا تھا وہاں بھی اپنے پروجیکٹ کا آغاز کیا یہ تو ان کی پرسنیلٹی کی ایک سائٹ تھی اب اگر دیکھا جائے تو اپنے والد کی محبت کی وجہ سے یہ جناہ تک پہنچے اور جناہ سے یہ پاکستان تک آئے اور اس کے بعد انہوں نے جناہ رفی فاؤنڈیشن کا انعقاد کیا آج یہ فاؤنڈیشن بے تہاشا سوشل ورک جو ہے وہ کر رہی ہے اور اس میں ان کا بہت بڑا رول ہے اس کے علاوہ یہ لورنس کالج پہ بورڈنگ کی تعلیم حاصل کرتی نہیں کامیابیاں حاصل کی اور اس کے بعد آج وہ ہمارے سامنے چیرمن رفی گروپ اور چیرمن رفی جناہ فاؤنڈیشن گروپ کے طور پہ سامنے بیٹھے میں اور اپنے والد صاحب کی وفات ایک ائر صاحب کہ ستگیر میں آج آپ نے وطا کیا اور بیٹھے میں اچھے سامنڈیشنک کی وفات ایک ائر پریش میں میں انہیٹین فورٹی ایٹھ میں ہوگی صرف دو ماہ کے تھے دو ماہ تو ایک بالکل ارلی سٹیج میں آپ کو والد صاحب کا پیار نہیں ملا اور وہ جو اگر ہے میں نے آپ کو کہتے وے سنا کے اگر والد صاحب ہوتے تو یہ ہوتا اگر ان کا وہ زندہ رہتے وہ ایرپیش نہ ہوتا تو ایسے ہوتا تو وہاں سے امتیاز رفیق بچ صاحب چلے اور ایک کامیاب بزنسمن تو اس اگر سے اس یقین تک کا جو جرنی ہے وہ کیسے تحقیق آپ مابش اگر has been a very important part of my life اگر اگر ہی ہوتا جا اگر وہ ہوتا جا بڑا امپورٹنٹ پارٹ میری دندگی کا بن گیا ہے جا وہ حادثہ ہے کہ بن گیا وہ ایسے بنا کہ جب پید کیا اگر ہوتا جا میں 12 trengھی رروہ جائے تو میری پروش جو تھا میری والدہ کر رہی تھی بہت بہت منسل کی خال کے لئے والدہ اور بہت تحت ضرورت سالی تک رہی چیز مجھ سے اپنے اگر میں وارڈا کی رہی تک اس کے لئے وارڈ رفی بٹ کہ قائد اعظم کے وہ کلیک تھے قائد اعظم دو دفعہ ہمارے گھر کھانا کھانے آئے قائد اعظم کے ساتھ رفی بٹ کا یہ تعلق تھا وہ کہتی رہی تو میرے ذہن میں اگر آتا تھا کہ اگر وہ میرا باپ زندہ ہوتا تو میں یہ زندگی نہ گزار رہا ہوتا یہ مشکلیں نہ دیکھ رہا ہوتا اگر میرا باپ ہوتا تو یہ ہوتا اگر میرا باپ ہوتا تو وہ ہوتا تو میرا جو تینیج تھا اور یوت تھا وہ اگر میں گزر گیا پھر جب میں نے اپنے باپ پر ریسرچ کی جب میں چالیس سال کا تھا پینتی سال بیائیڈ بیگ پر ریسرچ کی اور سیون یرز ریسرچ کی باپ پر بکوز ان کی ان کے بارے میں بیوگرافی لکھانا چاہتا تھا اور فیکس کو لینا چاہتا تھا اور ان کو چالیس سال ہو گئے ہو گئے تھے اور کوئی ریکارڈ نہیں تھا ایٹی پرسنٹ جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ ہوتا چکے ہو گئے تھے چاند لوگ پاکستان میں جو پرومنٹ لوگ تھے جو قائد آزم کے ساتھ ان کا تلق تھا وہ کچھ زندہ تھے جن کے میں نے انٹرویوز کیے جن میں بابر علی سید بابر علی تھا ان کا بھائی بڑا سید امجد علی تھا پھر سردار شوکت یاد تھا ممتاز دولتانہ تھا کراچی میں عبداللہ حرون تھے جن کے میں میں نے انٹرویو کیے تھرٹی فائی ویورز پرکتے ہیں کہ انہوں نے بہت کچھ بتایا انہوں نے اپنی لائبری سے ان کے کچھ تصویریں بھی نکالی میرے باب تھی تو پھر ہم رفی بڑ کو ویت مائی رسرچ ٹیم ہم بٹ بائی پیسز جوڑتے رہے ان کی لائف پر اور پھر سید رزی واسطی ایک ہسٹورین تھا جو کلمبیا یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا امریکہ میں اس ان کو سائنمنٹ دی کتاب لکھنے لکھنے پر انہوں نے سیونی یئرز رسرچ کے بعد ان پر کتاب لکھی ایٹ کائد سروس جس پہ اناگریٹ کرنے پائیم مستر بینگی بھٹو آئے تو اگر میں ساتھ ہوتا ہے کہ اگر میں ساتھ ہوتا ہے کہ اگر یہ ہوتا نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا اگر یہ ہوتا تو وہ نہ ہوتا اور یہ سارا کچھ میرے باب کی ریلیشنشپ میں تھا اگر میں اسی سے اپنا سیکنڈ قویسٹن رائز کرتی ہوں ہمارے مواشرے میں نوملی ماں کے خدمات پہ بہت زیادہ جائے نیچرلی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر کامیابی کو ہم لوگ ماں کے دعا سے ریلیٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ ہم ماں کا بہت زیادہ ایک غالب دیکھتے ہیں یہ جزبہ بہت رول ہوتا ہے خدمات کو بہت صرفتے ہیں لیکن اس ساری چیز میں کہیں والد کی خدمات دب جاتی ہیں آپ کی بات چیت میں آپ کے والد صاحب کا تذکرہ زیادہ ہے حالانکہ آپ کی ان سے ملاقات بھی نہیں تھی اور والدہ کا تذکرہ کم ہے تو اس کی کیا وجہ ہے بڑی سمپل وجہ ہے یہ سائکلوجیکل ہے میرا کیونکہ پینتی سال پہلے میں نے اپنے باپ پر ریسرچ کی اور اللہ چیز میں نے اپنے باپ پر آئیے لکھا کے جانسی خطاب کیا کیا آئے لکھا بہت نے اپنے بہت سے مجھم کی ملک کیا فر Situation اور عیدیا آزم کیا 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 نے بہت سے ملک کیا 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 ہے اور شکریہ چیز میں نے اپنے بہت سے ملک کیا ہے ایک دوسری بات تھی کہ میرے باپ کا ایک political role تھا اس مولک کے اندر he is a founding father of this country اور اس کا وہ history میں تھا ہی نہیں he was lost in history اور lost بھی اس کے لیے ہوا کہ قائد اعظم فوت ہوتے ہیں 11 سپٹیمبر 48 میں اس کے دو مہینے کے بعد میرے باپ کا air crash ہوتا ہے اگر یہ میرا باپ کا air crash قائد اعظم کی زندگی میں ہوا ہوتا تو قائد اعظم پھر اس نیشن کو بتاتا کہ رفی بٹ نے ان کے لیے کیا 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 ہے بٹ بکوز قائد اعظم اور رفی بٹ کا جو relationship تھا وہ political نہیں تھا کہ میرا باپ election لڑا رہا ہے جو میں نے بن رہا ہے جو وزیر بن رہا ہے لو اٹ واس تو میرے والد کو رفی بٹ نے جہاں پہ میرے باپ کو قائد اعظم نے جو task دیا تھا وہ یہ دیا تھا بکوز مار فادر وہاں انٹیپنیور بزنسمن اس کو یہ تھا کہ جب پاکستان بنے گا تو اس کی economy کو کیسے industrialize کرنا ہے اور کیسے آگے لے گا چڑھنا ہے وہ میرے والد کو قائد اعظم نے task دیا ہوا تھا اور قائد اعظم میں مسلم league کی ایک کمیٹی بنائی جو جس کو رفی بٹ head کر رہا تھا as chairman of metallurgy and steel تو وہ جو کمیٹی تھی وہ یہ کمیٹی میں سارا کچھ proposed پاکستان جب بنے گا تو اس کی economic uplift کی بات تھی so that has been to third میرے والد کا political role تھا تو اس کی بات تھی والدہ کی اس کے لیے بات نہیں میں نے زیادہ کی ایک تو میں نے والدہ کو دیکھا ہوا تھا راہ ان کے ساتھ میں کوئی پینتیس چونتیس ساتھ اگر میری والدہ فوت ہوئی وہ تب سکسٹیٹو سکسٹیٹھری کی ہوں گے تو میں نے اپنی والدہ سے زندگی گزاری ہوئی تھی تو اس کے لیے مجھے ان کی بات کرنے کا ضرورت نہیں فیل ہوتی تھی پھر ان کا کوئی historical contribution نہیں تھی میری والدہ کی میرے والد کی تھی تو اس کے لیے میں نے بات نہیں تھی but my mother was very close to me جہاں میں پہنچا ہوں زندگی میں میں سمجھتا ہوں جو کچھ میں نے کیا achieve کیا وہ اپنی والدہ کی جو وہ چاہتی تھی مجھے وہ میری as a young kid میری subconscious mind میں ڈالتی گئی کہ باپ کی طرح ہونے ہے تم نے باپ یہ کرتا تھا باپ وہ کرتا تھا تو high achievement کی میری والدہ نے میری ذہن میں ایک ڈال دی ہم انسان جو ہے ہمارے دو طریقے کے برین ہوتے ایک subconscious mind ہوتا ہے ایک active brain ہوتا ہے subconscious mind میں جو بھی آ جائے ایک دفعہ وہ نکلتا نہیں ہوتا اس کو آپ suppress کر سکتے ہیں وہ نکلتا نہیں ہوتا وہ subconscious mind پھر pop out کر لیتا ہے تو subconscious mind ہمارا اکثر ہمارے ماں باپ نے یا ہمارے environment نے بنایا ہوتا ہے as a child اور وہ جو بہت اور وہ وہ بھٹ بھی کرتا ہے انہوں نے ایک میں بحسی رہا ہے میں نے کہا ہے کہ بجائی کہ اس کے لئے کے لئے دا ہے بلے میں جو خری�ے کے لئے جو ہے اس میں میری بڑے فائلیرز بھی آئے رہے میں اور بڑی مشکلاتیں بھی آئے بہت دیکھیں میں وہاں پہ سمجھتا ہوں کہ ماں کی دوایں جو ہوتی ہیں وہ انسان کو بجاتی ہیں ایم ایک بیگ بلیور کہ ماں کی دعا جو ہوتی ہے اس سے زیادہ آپ کو کوئی چیز پروٹیک نہیں کرتی اچھا سر آپ جیسے آپ کی والدہ سے آپ بہت کلوز رہے آپ نے بھی ذکر بھی کیا آپ کی والدہ نے آپ پہ ہوائی سفر پہ پابندی لگائی تھی کہ آپ نہیں جائے اس کے باوجود آپ نے امریکہ کا سفر کیا اور وہاں پہ آپ مختلف ہوتیلز کے ساتھ آپ نے جوپس کیے اور وہاں سے آپ کو نکال دیا جاتا تھا یہ کیا سٹیوری ہے سر کیا سٹیوری ہے سر کیا سٹیوری ہے والدہ میں تو جہاز کے قریب نہیں مجھے جانے جائے کیا کیا بات میرا بات میرا دسپیرڈی رہا ہے تو میں جائے نہیں سکتا تھا یا بس میں جاؤں یا ٹرین میں جاؤں یا جائے نہیں سکتا اور جب میں امریکہ گیا تو میں ہمار پچی سال ہو گی تھی تو اور میں پاکستان سے بہت دسپوائنٹڈ ہو گیا تھا سکتا تھا آپ کی وجہ سے اپنی وجہ سے اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ایک بہت سکول اور کوالج میں تھا تو مجھے پڑھائی اٹریکٹ نہیں کرتی تھی مجھے بہت ایک نیرو چیز لگتی تھی سیکلوجکی مجھے لگتی تھی میں چاہتا ہوں کہا کہ میں سکساس ہی کرنا ہوں سکساس ہوں تو میں اس کتاب میں یا اسیک برای وقت میں نہیں آتا تو میں منتبه کرتا رہا تھا میں چاہتا ہوں کہ میں سے چاہتا چاہتا تھا تو مجھے وہ نظر نہیں آتا تھی تُو جب میں پچی سال کا ہوا اور پاکستان میں میں نے علیہ وسلم کیا انہم میں پس پیسا ہے تو بزنس انہم میں پاس ڈگری ہے تو جو جاؤگی اور میں جاؤگی کرنا خواہد آیا اور نہ میں پاس گاڑیڈنس ہے سو ہاو ڈو آئے سکسید اس محلق میں تو میں نے سوچا میں نہیں کر سکتا پھر پچی سال کی عمر میں میں پاس گاڑی تھی میں نے وہ بیچ کے ٹکٹ لیں اور ایک ہزار ڈالر تھا میرے پاس کاش میں نیوک اتر گیا بداؤ اینی کانٹیک بداؤ نوئنگ انی باڈی بداؤ گوئی تو انی باڈی سپیل پلیس وہاں گزر گیا اب میں نے سروائیو کرنا تھا تو میں نے ریسٹران میں بیرا گری کی جوپ اپلائی کی اور مجھے مل گئی ریسٹران میں اس کے لئے کام کرنا چاہتا تھا اور فیکٹری شاکٹری میں نہیں کرنا چاہتا تھا بکو میں سوچتا تھا ریسٹران میں مجھے امریکہ کا ایکسپوزر مل جائے گا لوگ آئیں گے کسٹمرز آئیں گے ایکسپوزر مل جائے گا تو میں نے جوپ کی اور تین ریسٹران میں مجھے فائر کیا یہ کہا کہ you are not a good waiter you do not know how to work اچھا میں بڑا حران ہوتا تھا تو میں بڑا حران ہوتا تھا اور جب میں مچور ہوا تو چیز میرے دماغ میں آتی دی تو میں نے کہا تینوں نے اس کی ریلائز کیا تھا i'm not a good waiter بکو میں کام تو کار رہا تھا ویٹری کی بکو میں میری نظر کئی اور ہوتی ہی کلائنٹس کے ساتھ کو پوچھنا بزنس کونسا چل رہا ہے کیا کیا جا سکتا ہے کیا کیا جا سکتا ہے کیا کیا سکتا ہے بزنس ایراغ غرر تو سال باد جب میں تھرڈ ٹائم فائر ہوا تو میں نے کہا میں نے ریسٹرون میں کام نہیں کرنا بکو یہ ہوا رہا ہے میں نے سال تو سال میں مجھے اندازہ بھی ہو گیا امریکہ کیسے چلتا ہے کیا ہوتا ہے اور پھر میں میں نے کوپٹ بزنس اور میں نے جوڑ پھر میں نے جوڑی چھوڑی سکتا ہے میں نے ایک سال بیٹری چار سال کوپٹ بزنس اور پھر میں نے پاکستان کیونکہ میرے مدر نے مجھے اپنے انتہا کیا کہ آپ کو رہنے کیا میں اکیلی ہوں تمہارے لیے میں روتی رہتی ہوں جو حقیقت بھی تھا تو وہ اکیلی تھی یہاں پہ رہ رہی تو پھر میں واپس آیا تو میں نے کہا میں نہیں ہوں اور امریکہ نہیں ہوں تو میں نے پاکستان رہنا ہے اب میری مچوریٹی بزنس میں آ چکی ہوئی تھی مجھے سمجھ آ چکی ہوئی تھی بزنس کیا ہوتا ہے باغرار ان اپنے مجھے چین ، سمجھ پاکستان رہن ناDanDan Iya اپنے پھر، جو強وی کر ننامی ایک مجد کی رق prawd zm علی سب و با سaker راک راک رای راک را راک را یہ کر تک ہے اเพع greens 안녕 میرے with别甘یں کی اپ س USA اس کے ساتھ اپس ایک دل مشکل کو ایک راک شکہ کی Pride سارے تا ہے ص cả پھر کا راپ راگ راک تھی ہے مج behavior میں اپنے پاکستان راک کر ل compartil ہے اسئے تو رجہ کا جنگ میں دھمج ذو اس pt War اس طریق میں واقعا د�도 ہے اور پھر سکسس نے میرا پھر 10-15 سنید کیا۔ وہ فینتیس کیا۔ پھر نائنٹیز کا دور آیا تو پاکستان کی ایکانومی کا وہ حال ہو گیا جو آج ہے پاکستان کا۔ ٹوٹلی ڈیڈ بکوز نائنٹی ونائنٹی ٹو میں سوویٹ یونین ٹوٹ گیا تھا اور امریکہ کی جو اغوانستان میں ہماری سی آئی اور ہم مل کے جنگ لڑے تھے اس کے ساتھ رشیہ کے ساتھ وہ ختم ہو گئی تو امریکہ ویڈراؤ کر گیا اور ہمارے پہ اس نے پریسلی رمینڈمنٹس لگا دی پاکستان کے اوپر اور ایکانومی دس سال پاکستان کی نائنٹیز سے لے کے ٹل نائن ایلیون ہوا which was 2002 اور 1 تب تب ایکانومی بارہ سال پاکستان کا وہی حال تھا جو آج ہے ڈائی ڈائی سال کی گورنمنٹس تھی ڈائی سال بینجیل دائی سال نواشید ڈائی سال نواشید یہ گورنمنٹس تھی اور ایکانومی بارہ امریکہ کا پیسہ ہوا بند ہوا با تھا اور پاکستان ڈائی سال پاکستانinde سرکتہ کلامی محب آپ نے جگہ پہ انکریو میں کہا کہ پاکستان کو انڈونیشیا کو ان ٹرمز آف اکانومی نہیں فولو کرنا چاہیے بلکہ نورتھ کوریا اور اسرائیل کو فولو کرنا چاہیے ایک export driven economy versus political economy ہماری تو انفرچنٹلی مابیش نہ export driven economy ہے نہ کوئی کانومی ہماری پاکستان کی انفرچنٹلی پولٹکل اکانومی ہے ہماری اکانومی پولٹکس کے ساتھ ڈیپینڈ کرتی ہے جب سے ہم بنے ہیں کہ اگر سوپر پاور امریکہ ہے یا کوئی اب چائنا ہو گیا ہے اگر وہ ہمیں sponsor کر رہے ہیں تو ہماری اکانومی چل رہی ہے وہ ہمیں aid دے رہے ہیں یا ہمیں help کر رہے ہیں ہماری اکانومی چل رہی ہے ہم نے کوئی اپنا سسٹم ڈیویلپ نہیں کیا لیکن جب سے پاکستان بنا تو سٹیٹیسی لوکیشن ایسی تھی کہ ہم امریکہ کے فرنڈ لائن سٹیٹ بن گیا گئے سوویٹ یونین اور امریکہ نے ہمیں انتہا کی ایرز دی سیٹو سینٹو ان کی ہمیں میمبر بنایا اور ہم اس کے امریکہ کے سوویٹ یونین کے ٹوٹنے تک نائنٹی وان نائنٹی ٹوٹنے تک تو ہم بہت تو وہ عادت پڑ گئی پھر ہمارے حکمرانوں کو بھی وہ عادت پڑ گئی جو پیسہ آئے گا وہ کھا پی جائیں گے اور انڈیشنیس دیولپمنٹ کی کوئی نہیں سو ہماری ٹوٹلی پولٹیکل اکانومی رہی آج بھی پولٹیکل ہے مینز آج ہم سٹک ہیں بٹین امریکہ اور چینہ ہمیں کون کیا دے رہے ہم سٹک ہیں اوپر سے ہماری گورنمنٹ بھی انسٹیبل ہے سو سو دس اپولٹیکل اکانومی اور پولٹیکل سیچویشن ہماری سیٹل ہوگی تو کانوی آگے چلے گی ادر وائی جسا دو تین ساتھ سے کانوی پھسی ہوئی ہے پھسی رہی گی پھسی رہی گی سیر آپ نے یہ جو جنا رفی فاندیشن کا کیام ہویا آپ کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ جو ہمیں نہیں سکھاتا وہ تین چیزیں ہیں ہاو ٹو میک مانی، ہاپنیس و لائف، این کومن سنس تو یہ جنا رفی فاندیشن کے اندرسکولز رہے ہیں آپ وہاں بے سب چیزیں سکھائی جاتے ہیں ایک تو پہلی بات تو میں سمجھتے ہوں ہم لوگ چیزیں کوئی بھی، امریکہ کا، ایوری لیگ جو ہیں، امریکہ بھی وہ بھی آپ کو، ہاو ٹو میک مانی، کومن سنس، یہ چیزیں نہیں سکھاتا سبجیکٹ سکھاتا ہے، جوگری سکھا دی، الگبرا سکھا دیا، سبجیکٹ سکھاتے ہیں، بہت کومن سنس بہت کومن سکھاتے ہیں، بہت کومن سکھاتے ہیں، بہت کومن سکھاتے ہیں اپنا کومن سکھاتے ہیں ، واپٹ کومن سکھاتے ہیں، آپ کو پاک کریں کومن سکھاتے ہیں، جو کہSuper جہاں ایک جورد ہے ماں ہے کہ لوگ میں آپ کا کیا ٹھولار plutôt گیًہ اب آپ انojاؤ کرقے رہا ہے وہ کیا ہو تو فسال میں ایک ایکتے ہیں میں نہیںarm کما کوئی آپ رہا اس کی quantا کی رہا صورت میں ایک یہ حال deployment اورھا مجمpeace اور اس حالت معجک کرنے وہ کے لاحلاؤ نے ler چیزار ٹھولار. اور عمل کیا quienما تو وہ پھر اوٹومیٹکلی اوڈا چڑھایا تھا بندہ اچھا سیوں آپ رفی برد صاحب کا جو عشق تھا وہ آپ کو جنہ سنسدیک لے گیا اور جنہ ساپ کو سے جیسے ہی آپ کی نسبت ہوئی آپ پاکستان کی طرف واپس آگے تو یہ ایک لیگیسی ہوئی جنہ فاندیشن کا کیام ہوا جنہ رفی فاندیشن کا آپ کے بچے جمدیاز رفی برد صاحب کے بچے وہ اس لیگیسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں یا کریں گے اب یہ دو بیٹے ہیں اور دو بیٹی ہیں جنہ رفی فاندیشن کا جنہ رفی فاندیشن اور ہر ایکٹیویٹی پہ ہم جو نیشنل ڈیز ہوتے ہیں چودہ اگرس تہیس مارچ پچیس دسمبر قائد آزم کی رفی برد کی برسی ہم بڑی دوم شام سے مناتے ہیں اس ڈیز ہے ورمیں ملد آج بڑی دوم شام سے مرے بچے اس فاندیشن میں ہوں تو ہم مناتے ہیں کہ جنہ رفی فاندیشن کی بیٹی چکہ فراتی کو در پیانا کین میں میں ایک بھی نہیںم سکتے ہیں تو وہ کی گرہ مطلب نہیں ہے موجودہ بفرمجان chopörtہ وہ مجھے گرہ شکریہ اور وہ سکتے ہیں سگر آپ کے امیرے وارے رہا دانیوں میں آپ کے بارے کامی فرمانیزمائن اور جس خریر کرنے والا زمارہ آپ کے بارے رہا ہے آپ کا مجھے دیکھ ستا ہے اس کے بارے دول ہیں اگر مانیزمائنی سکر راہ اخرین اور وہ صرف تو اس سے ریلیڈیڈ ناجوانوں کی گئے جو آج کل کا ناجوان ہے جو جن زی سے تعلق رکھتا ہے اس میں آپ کیا کہہ پہلے تو مابیش میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کہ there is about 30% people in the world who are mentally not balanced 30% ہے psychologist کا کہنا سو بندوں میں سے تیس بندے are mentally not healthy اچھا وہ کیا ہوتا ہے ان کا نظر جاتا ہے ٹاکسک ہوتے ہیں گسے والے ہوتے ہیں جھوٹ بولنے لپڑتے ہیں ان کے ان کے traits فرق نظر آتی ہیں but وہ بچارے وہ 30% ہے جو mentally balanced بھی نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے پاکستان میں 30 سے اوپر ہوگا کیا کیا لیکن seas وکر صلی اللہ علیہ وسلم Когда آپ کو پابعت کامی سے اوپر اور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ میں رہا تھاؤتا ہے کہ 30-35% کو mentre ملکر ہوا سکتا ہے تو میں ہوا ہوا سکتا ہوں اگر وہ نہ ملکر ہوا فٹ نہیں ہے تو پاس شوانا بالمسان اگر وہ لوگ تو ملکر ہوا سکتا ہے تو اچھا اب جو فٹنی ہے اس میں غصہ بھی ہے اس میں جیلیسی بھی ہے اس میں ہر فرق ریٹ ہے ٹاکسک ہے تو وہ ہے تو میں کوئی جب ستہائی ستہائی سال کا تھا تو میں نے انگر پہ ایک کتاب پڑھی تھی پوری اس دن سے آئی تک انگر is not in me will not be there i don't allow انگر to take over my emotions تو آپ کو کتاب ہمارے نوال جواناں سے شیئر کرنے کے لئے آپ کو ایک چیز ضرور کرنے پڑتی ہے تو اس چیز کے لئے ٹائم نکالنا پڑتا ہے کوئی بندہ آپ کو سکا رہے تو اس کے لئے ٹائم نکالنا ہے اگر یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو پڑھی تو گھنٹا لگانا ہے ہم گانا سن لیں گے کمفرد لیول جو عادت ہے وہ کر لیں گے ہمارے لیے ایک گھنٹا آج کے سوشل میڈیا پہ یوٹیوب میں اگر ایک بندے کو پتا میں کہتا ہوں ایک گھنٹا یہ دو ویڈیوز دیکھ لو تو آپ نے خود کرے پر پہتے کے سوشل کرنا چاہتا ہے آپ نے آپ کو بھی بھی بات کر رہی دیکھو ٹائم نکال چاہتا ہے آپ کو بندے ہو گا تو آپ دیکھو ٹائم نکال کی تلسل کرنا چاہتا ہے جو پیپلے جو انہوں کے لئے کاسس کے لئے جائے لئے لو شہر میں ساتھ بائن چلی کی ہے جو تمام بشارتا ہے ملطی سٹوری بائن راہ واقعی ہی 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 ساتھ بڑا ہے جنگ دل آئی دن جانس پر والد خام بڑا ہے جل تک جو پر انسپریشن آپ کو اپنے پرستل آئیڈیاز ہوتے ہیں یا کوئی اسی آپ کو ایکسٹرنل ایکسپریشن مابش، ایم ویری ابزورویٹ اب وہ ٹائم ہے، ٹال بیلنگ دا کریں جو میں نے نائنٹیز میں کیا تھا اب اسے ہاؤزنگ پروجیکٹ جس جہاں پر لوگ کو آپ لینڈ بیچیں یا گھر بیچیں اس کے لیے میں نے گرین پام ایک گوادر میں پروجیکٹ کیا اور ایک لاہور میں شروع کیا اور گوادر میں اس کے لیے کیا ہے اس کے لیے کیوں کہ وہ چائنہ کا سپانسرڈ پورٹ ہے بہت کچھ وہاں بن گیا ہے، ائرپورٹ بھی بن گیا ہے مارین ڈرائیز بھی بن گئی ہے، بہت کچھ بن گیا ہے اور گوادر میں اب نیکس فیس جو ہے اس میں انڈسٹری لگنی ہے چائنہ سے انڈسٹری ہاں آئے گی، لگے گی، ہمارے بھی لوگ لگائیں گے بڑ یہ سارا کچھ اگر میں آگیا جب حالات مولک کے پولٹکلی ٹھیک ہوں گے پولٹکلی ٹھیک ہوں گے تو پھر سارا کچھ آ جائے گا اچھا سوال کی چھوٹی سیکسٹنشن آر آپ سے کرنا چاہوں گے کی گواہر انویسٹر آلرہیز موجود ہیں اور یہ جو ایک رفت ہے جو ایک رفت ہے جب بھی серьجل اور ekonomیکل وے اکنوکل کو نہیں ہے جو چاہیے نوک کے چاہیے کہ شپ ویڈاوڈ ریڈاہر بڑ رفت ہے عمیرلس لی ATV مرد، تو ایک رفت ہے اور بہت ہے انویسٹر پیسے لگا چکے یہ صحیح ٹائم میں پیسے نکالے کا ملتا ہوں اور ہم جب پہلے ملتے تھے آج سے دو تین سال پہلے ملتے ہیں تو آپ آٹھ دس دوست بیٹھے ہیں رات کو کھانا کھا رہے ہیں یا گھپ لگا رہے ہیں تو آٹھ دس ہی بزنس کی پروپوزیشن چل رہی ہوتی تھیں میں یہ ٹیکسٹائل لگا رہا ہوں میں ایکسپینشن کا رہا ہوں کوئی کہتا ہے میں ہاؤنگ کا رہا ہوں کوئی کہتا ہے میں امپورٹ کا رہا ہوں تو وہاں پہ آپ ایک دوسرے کو بزنس پروپوزلز دیتے تھے ہیں everybody who is willing to go ahead with business پہلے دو سال سے آپ جہاں مرضی بیٹھ جائیں جتنے مرضی بڑے بزنسمن ہوں وہ بزنس کی بات نہیں کرتے وہ یہ بات کریں گے اس وقت ہے ہی کچھ نہیں کرنے کو ہم تو اپنے پرانے مسئلوں کو حل کر رہے ہیں ہے ہی کچھ نہیں تو اس وقت چیزیں سٹک ہے مومنٹ گورنمنٹ گورنمنٹ پہلے سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے پولٹکلی آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے لیڈر یا پارٹی ٹھیک ہے اور آپ کو آپ کو کونفیڈنس ہے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے اچھا سر ایک کالج ڈروپ آؤٹ لیکن فلسفے کی بہت شاکین ہے کتابیں پی تہاشا پڑھتے ہیں اور پر بیبلی گھنٹے آپ کتابیں پڑھنے میں یہ سرک کرتے ہیں تو اس کی کیا کوئی سرٹن انسپریشن ہے فلسفہ ہی کیوں اور کوئی سبڈیکٹ کیوری میرا خیال ہے میں نے جتنے بھی کالج ڈروپ آؤٹ دیکھے نا انکلوڈنگ بیل گیٹ اور سیڈ جو بھی اور جو آپ دیکھیں وہ وہ ڈروپ آؤٹ کے بعد آپ نے بزنس سکسس کرنے کے بعد یا اس کے دوران وہ فلسفی میں چلے آتے ہیں فلسفی کو سیکھتے ہیں میں نے بھی یہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسفی کو اگر سمجھ لینا تو وہ شورٹ کاٹ ہے جو آپ پڑھتے جا رہے ہیں اور بہت ڈیٹیل پڑھا ہی کرنے پڑے گی چیزوں کی فلسفی میں چلے جائیں گے تو وہ بلکل کلوز کر دے گی چیزوں کی بھی اور بہت ڈیٹیل پڑھیں گے تو بھی اگر کوڈا چلے جائے ویڈیل کارنیج، ڈاکٹر وائن ڈائر، نیپولین ہیل، تو آپ ان کی ایک کتاب پڑھیں تو آپ کو آپی زندگی کا آدھا سمجھ آیا جاتی ہے تو باقی ڈیٹیز میں جانے کی کیا ضرورت ہے بزوار جو سر آپ کا جرنی ہے، رولر کوسٹر رائیڈر مجھے لگتا ہے کہ آپ جس طرح سے اپنی روٹس کے ساتھ جنے ہوئے تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے جو پاکستان کے نوجوان ہیں اس وقت جو ہمارے معاشی حالات ہیں بہت سارے لوگ باہر جا رہے اور آپ امریکہ سے واپس آئے اور آپ نے یہاں پہ اپنا جرنی سٹارٹ کیا اور بہت سکسیسفل رہے تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیے دیکھیں ایک تو اس وقت حقیقت ہے جسے دو ڈھائی سال میں پاکستانی پاسپورٹس لیے ہیں اور پاکستان سے باہر گئے ہیں اور جا رہے ہیں اور جانا چاہتے ہیں یہ وجہ بکاوز ہماری پولٹیکل پاکستان میں انسرٹنٹی ہے ایکانومی بند ہے کھڑی ہے اور جو ہمارا رول ہے امریکہ سے یا چائنہ اگزار وہ بھی آن ہولڈ ہے تو اس کے لئے ڈسپوائنٹ ہو کے اور یہاں جاب کوئی نہیں مل رہا ہے پیسہ کوئی نہیں ہے تو لوگ باہر جا رہے ہیں فائن جائیں اللہ کریں ان کو اپرچونٹیز ملیں اور میرا تجربہ اس کے بارے کچھ اور ہے نائنٹیز میں بھی یہ ہوا تھا دس سال پاکستان کی ایکانومی اس اس طرح ہی تھی اور لوگ بہت باہر گئے تھے آجا بڑھ ہوا ان کے ساتھ یہ تھا جب نائن الیون ہوا اور پاکستان کی ایکانومی بہت چڑ گئی مشرف کے زمانے میں پھر وہ آدھیں واپس آ رہے تھے اچھا اب بھی یہ ہی ہوگا کہ یہ جو جا رہے ہیں ان میں سے کوئی سیٹل ہو جائے گا اور جس طرح پولیٹکل سیٹلمنٹ پاکستان کی ہوتی ہے اور پولیٹکلی ویبیلیٹی یہاں بنتی ہے اور اکانومی چلتی ہے پھر آپ پرچونٹی پاکستان میں اس طرح ہی بہت زیادہ ہوگی بہت زیادہ ہوگی بکاور ڈپریشن ہے نا ٹین سال کا پھر اگریشن ہوتی ہے بہت چلتی ہے پھر وہ ہی جو باہت جا رہے ہیں وہ واپس آنے نہ پڑے ہیں تینکیو سو مچ سر ویورس اس پوزیٹیو نوٹ کے ساتھ جو بہت این ویجنری امتیاز رفیب بٹ صاحب دے رہے ہیں کہ یہ ملک دوبارہ بہتری کی طرح جائے گا اور پریٹکل سٹیبلیٹی آئے گی تہازہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ انٹیکٹیڈ رہے ہیں جیسے یہ اپنی روٹس کے ساتھ انٹیکٹیڈ رہے ہیں تینکیو سو ویری مچ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے اور ایک سائٹیڈ جیسٹ کے ساتھ تینکیو